اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم سمعین اور ناظرین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سورہ مائدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالسَّابِئُونَ وَالنَّسَارَانَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بَعْمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَحْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيخًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا وَاللَّهَ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَسُمُوا سُمَّ تَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُمَّ عَمُوا وَسَمُوا كَسِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ مِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَاللَّذِينَ حَادُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہو گئے وَالسَّابِعُونَ جو مجوسی ہو گئے وَالنَّسَارَ اور جو نصرانی ہیں مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ وَعَمِلَ صَالِحَ اور اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کیا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم لقد اخذنا مِسَاق بنی اسرائیل اولیتا ہم نے وعدہ بنی اسرائیل سے وَعَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلَا اور ان کی طرف رسول بھیجوائے تھے جب بھی ان کے پاس رسول آتا بِمَا لَا تَحْوَا عَنْحُسُهُمْ جس کو ان کا نفس نہیں چاہتا فریقن قذبوں کسی کو وہ جھٹا دیتے وہ فریقن یقتلون اور کسی کو وہ قتل کر دیتے وَحَسِبُوا اللَّهَ تَكُونَ فِتْنَةٌ اور وہ گمان رکھتے تھے کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی عذاب نہیں آئے گی فَعَمُوا وَسْسَمُوا تو وہ بہرے اور گونگے ہو گئے سُمْتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ پھر اللہ تعالی نے رحمت سے ان کی طرف توجہ کی ان کو معاف کر دیا پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے کسیر منہم ان میں سے بہت سے لوگ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالی جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں سامن اکرام گزشتہ سبق میں اللہ تعالی نے زبانی دعوی ایمان کرنے والوں کو یہ بتا دیا کہ ان کے زبانی دعوی ایمان کا کوئی حاصل نہیں جب تک وہ اہل کتاب اپنی کتاب کے مطابق عامل نہ کریں اور اس کے مطابق فیصلے نہ کریں یہ مضمون جاری تھا سامن اکرام کل کا جو سبق تھا آج جو میں نے آیت نمبر انتر پڑی ہے اس میں سے آیت کا آدھا حصہ رہتا تھا اس پر بات ہونی باقی تھی باقی وہ مضمون جو گزر چکا ہے تھوڑا سا میں اس کا ترجمہ آپ کو بیان کر دوں اور اس کا خلاصہ اللہ تعالی اس آیت میں اللہ تعالی ان لوگوں کے زبانی دعوی ایمان کی نفی کر رہا ہے کہ صرف تمہارا زبانی دعوی ایمان جو ہے کافی نہیں ہے اصل جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے اللہ تعالی پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنا عامل صالحہ یعنی اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخرت اس کے تقاضوں کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے اگر آپ کی آپ کا عمل آپ کے دعوی ایمان کو جھٹلا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف زبانی دعوی ایمان ہے یہ ہم نے کل گزشتہ سبق میں بڑا تھا سامین اکرام فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اب یعنی کوئی ایسا شخص ہے ایسی جماعت ہے ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ پر جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں جیسے کہ حق ہے یوم آخرت پر ان کا ایمان ہے اور وہ زندگی آخرت کے لئے گزار رہے ہیں اور اس کے مطابق وہ کوشش اور سعی بھی کر رہے ہیں اس کو عملِ صالح کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ان پر فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا خوف عام طور پر سامین اکرام آنے والی وقت کا جو اندیشیں ہیں اس کے متعلق ہوتا ہے یہ خوف کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو آنے والے اندیشیں ہیں اور غم جو ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو چیز گزر گئی جو سختیاں گزر گئیں جو حالت بھی گزر گئی اس کا غم یعنی وہ حالت اگر اچھی نہیں تھی تو اس کا غم تو یہ مومن کے لئے سامین اکرام مومن کے لئے یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ یعنی ان دونوں فکروں سے ازاد ہوگا جو گزر گیا ہے اس کا مومن کو غم نہیں ہوگا جو آنے والا ہے اس کی مومن کو فکر نہیں ہوگی بات یہ ہے کہ فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ خوف یعنی ہوتا ہے لیکن اگر ایک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ کی رزا کے اپنے آپ کو تابع کر دے تو پھر کس چیز کا خوف کاہے کا خوف اور جو حالت گزر چکی ہے مثال کے طور پر کوئی بھی حالت جس میں سختیاں تھی تکلیفیں تھی تو اس کا کوئی غم نہیں ہوگا عام طور پر تو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا غم ہوتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے لئے مصیبت کا غم نہیں ہے جو گزرابا وقت ہے یا حال میں جو مصیبت مصیبت کا وقت آیا ہے مثال کی طور پر آزمائش کا ہے ابتلاع کا وقت ہے اس پر وہ مومن غم نہیں کرتا ابھی میں حدیث پڑھا تھا یہ کتاب میں حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے کیا عجیب شان مومن کی جب اس پر اچھی حالت آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ سبر کرتا ہے دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو عجر دیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے فرمائے کہ مومن جو ہے وہ خوش رہتا ہے ہر حالت میں اس کو سکون ہوتا ہے کوئی پریشانی نہیں ہوتی سامن اکرام یہ خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو پریشان رکھتی ہیں آنے والے مستقبل کا خوف یعنی سامن اکرام جو انسان زندگی گزارتا ہے اس میں یقیناً آنے والے کل کے بارے میں بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا ہوگا کل کیا ہوگا کاروبار جو ہے جس میں نقصان سے جس میں خسارے خسارے سے تم ڈرتے ہو تو انسان یعنی جب دنیا میں زندگی گزارتا ہے اس کا ایمان باللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہوتا تو اس کو مختلف خدشات لاحق ہوتے ہیں مستقبل کے بارے میں کہ کیا ہوگا اور کیا ہوگا تو یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو غم ہے یعنی وہ بھی اس کو لاحق ہوتا ہے جو گزشتہ ابھی اگر حالیہ کچھ اگر یہ ابتلاہ اور آزمائش سے گزر رہا ہے تو یہ بسا اوقات انسان صبر سے کام نہیں لیتا خیر کی حالت میں یہ شکر ادا نہیں کرتا جو ابتلاہ اور آزمائش کا وقت ہوتا ہے اس میں یہ صبر نہیں کرتا وویلہ اور فریاد کرتا یہ انسان کی عادت ہے لیکن جو مومن ہے اس کو ترناہ خوف ہے نہ غم ہے شاعر نے یہ الفاظ استعمال بھی کی ہیں آتا اسلاف کا جذب درون کر شریک زمر لا يحزن کر شریک زمر لا یحزن کر تو یہ سامن اکرام ایک بہت بڑا ایک اچھی حالت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے لیکن یہ نعمت جو ہے ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں جن کا ایمان باللہ ہوتا ہے جن کا یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں نہیں متعد بار قرآن مجید میں انسان کو یہ باور کر آیا ہے کہ ایسے لوگ جن کا اللہ پر ایمان ہو یوم آخرت پر ایمان ہو اور وہ اس کے لئے جدو جہد کر رہے ہوں ان کو کوئی نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہی حالت سامن اکرام اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی بھی فرمائی ہے دیکھو اللہ کے دو دوست ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اب یہ کون لوگ ہیں اولیاء اللہ آپ بھی بن سکتے اللہ تعالیٰ کے دوست آپ بھی بن سکتے اللہ کی پارٹی میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اللہ والوں کی جماعت میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر یہ دو صفات آپ اپنے اندر پیدا کر لیں جو ایمان لائے یہ وہی من آمن باللہ جو ایمان لائے جس کی میں نے کل تشریح کر دی تھی کسی نے نہیں سنی ہو تو سن لیں کہ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے اور ان کی جو روشتی وہ تقوی کی روشتی محتاط طرز عمل محتاط طرز زندگی تو یہ اللہ کا دوست ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے ایسے پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی حالت بیان کر رہے ہیں اور یہ حالت بھی یاد رکھیں سابین اکرام یہ حالت بنی اسرائیل کی ہے لیکن ہمارے لئے بیان ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں یعنی اس عادت کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لانت اور اس کے غیز و غزب کا شکار ہو گئے تھے اے مسلمانوں ایسا نہ ہو کہ تم یعنی اپنی جو سرات مستقیم ہے اس سے ہٹ جاؤ ہدایت سے ہٹ جاؤ اور اپنے نفسانی خواہشات کے غلام بن جاؤ یہ جو آیت ہے سابین اکرام اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے پکہ واضح لیا تھا اور ان کی طرف رسول بھی جو آئے تھے اب جو رسول آتے اور ان کے جو احکامات تھے وہ ان کی اگر خواہشات کے طابعے نہ ہوتے یا خواہشات کے مطابق نہ ہوتے تو ان میں سے ان انبیاء کرام میں سے فریقا قذبو و فریقا یقتلو بعض کو جھٹلا دیتے ماندے نہیں عیسیٰ علیہ السلام بہت معجزات پنگوڑے میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے باتیں شروع کر دیں انی عبداللہ آتانی الكتاب وجعلنی نبیاء وجعلنی مبارکا اینما کنت اوسانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیہ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبار شقیہ یہ ایک پورا مضمون انہوں نے پنگوڑے میں ان کی زبان سے عدا ہو رہے ہیں کتنا برا معجزہ ہے کوئی بچہ ایسی صاف ستری باتیں عقل والی باتیں کر سکتا ہے بچوں کی تو عقل آہستہ آہستہ پوری ہوتی ہے نا ہم کہتے ہیں بچہ ہے جانے دو نہیں سمجھتا لیکن پنگوڑے میں انہوں نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب بھی دی ہے مجھے عیسی علیہ السلام بڑے ہوئے اور منصب نبوت سنبھالا اور دعوت شروع کر دی تو پھر چونکہ ان کی خواہشات کے خلاف تھا وہ تو بنی اسرائیل جو تھے میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ وہ دنیا دار بن چکے تھے جب عیسی علیہ السلام آئے تب بھی اور جب حضور صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے جب بھی وہ تو اپنی خواہشات نفس کے مطابق عمل کرتے تھے اور خواہش نفس پر چلتے تھے دنیا ان کی مطلوب و محبوب و مقصود تھی سامین اکرام یہ الفاظ یاد رکھ رہے ہیں ہمیشہ جب آپ نے دنیا سے محبت شروع کر دی دنیا کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو حب الدنیا رأشو کل خطیہ کی تمام برائیوں کی جڑ ہے کل خطیہ تو بنی اسرائیل سامین اکرام یہ بات یاد رکھیں اور یہ مضمون میں بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان آیات سے جو کہ بیان ہو رہے ہیں جو کہ بظاہر بنی اسرائیل مخاتب ہیں آج بھی جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا آپ سامین اکرام یہ پکا وعدہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں اور پکا وعدہ وہ کون سا ہے وہ پکا وعدہ ہم بھی کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ کلمہ توحید کیا ہے کلمہ شہادت کیا ہے یہ وہ وعدے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں اس بات کی کہ میرا معبود ومقصود ومحبوب ایک ہے اللہ ہے لا شریک الہو اس کے ساتھ شریک کوئی شریک نہیں ہے نہ محبت میں نہ اتعاد میں تو سامین اکرام میسا قبنی اسرائی پہلے تو یعنی آپ نے تلاوت ترجمہ تو پڑھ میں نے سنا دیا آپ کو اب اس میں آپ ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہیں گے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم جو اہل کتاب کی صفات ہیں وہ اپنا چکے ہیں اس میں ارزہ ہے کہ جب بھی ہدایت ان کے پاس پہنچتی اور وہ ان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی تو وہ اس ہدایت کو اور اس کے پیشکنندہ کو یا تو جھٹلا دیتے اور یا قتل کر دیتے صفحہ ہستی سے مٹا دیتے یعنی شقاوت قلبی کی آپ دیکھیں اس میں کتنی حد تک ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے تھے وَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُ قَسْوَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْحَارِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّمَا يَمْنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ تو یعنی اتنی سنگدلی کی آپ مثال لے کے اور سامین اکرام تھوڑی تعجب نہ کریں ایسے ہی سنگدل جو ہیں ہم آج بن چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں جو سچی بات ہے جو خریب بات ہے وہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ہدایت ہمارے پاس لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں دعوت دینے والے ہیں یہ دعوت ہمیں پسند نہیں ہے یہ قرآن کی طریقے کار ہمیں پسند نہیں ہے تو اب یہ ہے کہ اس کو ہم نے عملا جھٹلا دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لے جا چکے ہیں ہمارا اور بس نہیں چلتا صرف یہ ہمارا بس چلتا ہے کہ جو قرآن ہے اس کو ہم عملا جھٹلا دیں اس کی نفی کریں اپنے عمل سے پھر جو یعنی آپ دیکھیں کہ جو اہل اللہ ہیں تو ان کی اتنی خاصی عزت تو نہیں ہے معاشرے میں جو کہ ہونی چاہیے جو ان کا حق ہے وہ تو ہم نہیں ادا کر رہے ہیں جو کہ یعنی نائبینِ رسول ہیں وہ تو اپنے وقت کے امام ہیں اور ان کی اچھی خاصی یعنی تکریم کرنی چاہیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں وَمَنْ يُعَزِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوْبِ جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو اس کا تعلق جو ہے وہ دلوں کے تقوے سے ہے تو سامنے کرام یہ لَقَدْ أَخَسْنَا مِيْسَاقَ بَنِي اسرائیل یہ آپ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ واقعات جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے ہیں اور ان تک محدود ہیں نہیں ان تک محدود نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں تم میں نے ہدایت دے دی اور تم سے میں نے پکا وعدہ لیا اب میں نے دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو لِلَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْ اب میں نے دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس دعوت کا اس دعوت سے کیا سلوک کرتے ہو قرآن ہمارے پاس ہے اس سے آپ دیکھیں ہمنا رہا کیا سلوک ہے اس سے تو ہم نے مو موڑ لیا ہے سامن اکرام اور چند مقامات تک اس کو محدود کر کے رکھ دیا ہے یا چومنے تک یعنی جو اس کے ساتھ ہمارا سلوک ہے دونوں مو سے ہنٹوں سے چوم لیں گے دونوں آنکھوں سے لگا لیں گے اور پھر سینے سے لگا لیں گے اور پھر طاقہ نسیہ میں خوبصورت سے غلاف میں بن کر کے اس کو بھول جائیں گے ایک سلوک اس کے ساتھ ہمارا یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ یہ تو عمل کی کتاب ہے یہ تو ہدایت ہے یہ تو نور ہے تو ایک اس کا سلوک یہ ہے کہ ہنٹوں سے چوم کر دونوں آنکھوں سے اور ماتھے سے لگا کر پھر سینے سے لگا کر خوبصورت سے رشمی غلاف میں اس کو بن کر کے رکھ دیں گے کہیں پیسوں کا تنازعہ آتا ہے تو دو فریقوں میں سے ہر فریق کہتا ہے کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں قرآن پاک کی قسم کھانے کو میں تیار ہوں چلو مسجد چلتے ہیں وضو کرو اور میں حلف اٹھاتا ہوں یہ ہے یعنی قرآن کے ساتھ آپ سلوک دیکھیں کہ ہمارا سلوک کیا رہ گیا ہے گاؤں میں کوئی جانور بیمار ہو جاتا ہے قرآن کے سائے تلے اس کو گزار دیتے ہیں بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو وہ دیکھیں کس طرح ایک صاحب جو ہے قرآن پکڑے پکڑے دلن کے سر پہ وہ سائے کرتے چلے جاتے ہیں اس تک محدود ہو گیا ہے دلن کو قرآن جہیز میں قرآن دینا خوبصورت رہل دینا یہ ایک رواج بن گیا ہے کہ دلن چاہے قرآن نہ پڑ سکتی ہو نازرہ لیکن توفے میں جو ہے وہ قرآن دینا ہے اور بڑے اچھے اچھے مرسا اور مرقع نسخے جو ہیں جہیز کیلئے وجود میں آ چکے ہیں اچھے اچھے سنہری کاغذوں سے سنہری حروفوں سے سنہری جلدوں میں اس کو بند کر گئے دلن صاحبہ کو دے دیا جاتا ہے الیکشن ہو گئے ممبران جو ہیں ابھی حکومت نہیں بنی ہے ممبران سے حلف لیا جاتا ہے ایک پیسے والا جو ہے ان کو پیسے بھی دیتا ہے قرآن پہ حلف بھی لیتا ہے وہ چھانگا مانگا کی سیاست تو میں ذکر نہیں کرتا لیکن قرآن استعمال ہوتا ہے حلف میں پھر آپ دیکھیں عدالتوں میں قرآن کو استعمال کہ بھئی جج صاحب کہتے ہیں کہ اس قرآن پر ہاتھ رکھ کر تم قسم کہو کہ جو کہو گے سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہو گے تو یہ اچھا پھر تراوی میں جو ہے ختم قرآن کیے جاتے ہیں تراوی میں ختم قرآن کیے جاتے ہیں کہ بھئی وہ مشورے ہوتے ہیں کہ دس دن کا ہوگا کہ مہینے کا ہوگا کہ جس طرح بس وہ زیادہ سے زیادہ وہ تراوی میں ختم قرآن کیا جاتا ہے اس کو ایک بڑی سعادت سمجھا جاتا ہے یقیناً ہے بڑی سعادت لیکن اس لیے تو قرآن پاک نہیں آئے کہ ہم اس طریقے سے اب جو حافظان ہیں حافظوں کی بڑی کھیپ تیار ہو رہی ہے والدین فخر محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ایک بچہ جو ہے میرا حفظ کر رہا ہے اور پھر وہ ان کو تسلیع ہوتی ہے کہ وہ اتنے لوگ حافظ صاحب کی وجہ سے جنت میں جائیں گے تو یہ قرآن جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ محدود ہے بہت محدود ہے اور جو اس کا اصل مقصد ہے جو کہ ہدایت ہے وہ ہدایت ہم لینے کو اس کے لیے تیار نہیں ہے یہی لوگ جو حلف اٹھاتے ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں جو دلن کو جہیز میں دیتے ہیں وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہی حضرات جو ترابی میں اس کا ختم کرتے ہیں اس کو سعادت سمجھتے ہیں پھر ایک وہ یعنی مختلف وہ ہیں ایک بات میں بھول گیا تھا کوئی جو ہے بیمار ہو جاتا ہے لا علاج ہو جاتا ہے گھر پہ اس کو لے آئے جاتا ہے پھر ختم قرآن پاک کے ختم کروائے جاتے ہیں کہ بھئی اس کو اب یہ ایک ہیلہ ہے رہ گیا ہے اب ختم کرو ملہوں کو لاؤ اور ان سے دعا کراؤ پھر اگر ایک وفات پا جاتا ہے کوئی تو ابھی وہ لیٹا وا ہے اس کا جسم جو ہے ابھی جنازہ ابھی نہیں ہوا ہے تو سپارے منگوالیے جاتے ہیں بس صاحبینی جو آتے ہیں تازیت کیلئے وہ قرآن ان کو ایک ایک سپارہ دے دیا جاتا ہے کہ چلی شاہ شابس اس کو پڑھئے اور اس اس کو بخشیے تو وہ ایک ختم قرآن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر جمعاتیں ہوتی ہیں اور ختم ہوتا ہے پھر چالیسوں ہوتا ہے پھر ایک سالانہ تقریب ہوتی ہے یہ یہاں تک ہمارا قرآن جو ہے صاحبینی کرام محدود ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سارے کام برے ہیں قرآن کی تلاوت میں ثواب ہے قرآن کو چومنا اچھی بات ہے اور سینے سے لگانا اچھی بات ہے لیکن مقصد اس قط یہ تو نہیں ہے یعنی صرف یہاں تک تو قرآن محدود نہیں ہے سامن اکرام قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اصل میں یہ ہدایت ہے فی حدوم و نور اس میں ہدایت ہے اور نور ہے یہ نصیحت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور پھر اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے یہ یعنی قرآن کے اصل جو برتاؤ ہے اس لیے آیا ہے قرآن قرآن تو بور راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے تو سامن اکرام یہ یعنی جو زیر نظر آیت ہے جب ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتا وہ رسول کی تعلیمات یا رسول جس طرف بلا رہا ہے اور وہ اس طرف جانے نہیں چاہتے رسول کی دعوت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور ان کا رخ تو دنیا کی طرف ہے دنیا ہی کے فوائد جو ہیں یہ سمیٹنا چاہتے ہیں تو جب بھی آتا ان کے پاس کوئی رسول ایسی احکامات لے گئے جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی ایک گروہ جو ہے نبیوں کے رسول رسولوں کے گروہ کو جھٹلا دیا جاتا دوسرے گروہ کو مار دیا جاتا یعنی یہ سلوک تھا سامن اکرام اور میں نے آپ کو کہا تعجب کی بات نہیں ہے آج بھی یہی سلوک ہے ہمارا کہ ہم قتل کر تو معاملہ ایک طرف ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ سلم جسمانی طور پر اس زمین کے اوپر موجود نہیں لیکن یعنی وہ یقتلون کا معاملہ تو لیکن علماء حق کو کیا آج قتل نہیں کیا جا رہا یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ جو حق کو پیش کر رہے آپ یا تو ان کو جھٹلا رہے ہیں یا ان کو قتل کر رہے میں نام نہیں لیتا لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو ان علماء حق جو کہ کلمہ حق کہتے ہیں وہ لوگ ان کی ہٹ لس پر ہیں اور ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر بھی رہے ہیں قتل کر بھی دیا ہے اور پھر فریقا قذب ایک فریق جو ہے اس کی تقزیب کرتا ہے یعنی اس پر عمل تقزیب سامینی گرام میں بہت اچھا موقع ہے کہ تقزیب کے آپ معنی سیکھ لیں یہ سور بقرہ میں یہ تقزیب جو ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو مسلمان لوگ ہیں وہ تقزیب کے مرتقب ہوتے ہیں سور بقرہ میں ومن دبعہ ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یعظرون جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے لیکن جنہوں نے انکار کیا اور تقزیب کی میرے احکامات سے یہ اصحاب نار ہیں ہم فی خالد تقزیب عام طور پہ ایمان لا کے جھٹلانے کو کہتے ہیں عملا جھٹلانے یعنی ہدایت آپ نے مان لی اب اس پر عمل نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ہدایت کو جھٹلا رہے ہیں آپ جھوٹا سمجھتے ہیں آپ ناقابل عمل سمجھتے ہیں تو فریقا قذبو ایک فریق جو تھا اس نے اس کو جھٹلا دیا اب ہدایت سے تو انہوں نے مو موڑ لیا سامن اکرام سیدھے راستے سے انہوں نے سیدھے راستے کے مقابلے میں گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا سچے لوگوں کی پیروی کی بجائے نفس کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی اب یعنی یہ بات تو بڑی خطرناک تھی لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈھیل کا معاملہ ہے محلت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا جو ہے دار العمل ہے دار الجزا نہیں تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ایسا سلوک کیا پیغمبروں کو جھٹلایا ان کو قتل کیا نعوذ باللہ من ذالک اور پھر اسی روش پر اڑے رہے پشمان نہ ہوئے انہوں نے یہ سمجھا اللہ تعالیٰ کے وہ ڈھیل کے قانون کی وجہ سے اللہ تکونا فتنہ تن ہم پر کوئی گرفت تو فورا نہیں ہوئی کوئی عذاب ہم نے نبی کو قتل کر دیا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا ہماری تو جنہی آنکھیں اندھی نہ ہوئی اور ہمارے پاؤنشل نہ ہوئے ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے اور کوئی نقصان نہیں ہوا تو یہ یہ سمجھے کہ عذاب الہی میں ہم گرفتار نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی محلت کی وجہ سے حسبو اللہ تکونا فتنہ تنہ یہ سمجھے کہ فتنہ نہیں ہوگا یعنی کوئی ابتلاہ نہیں آئے گی کوئی عذاب ہم پر نہیں آئے گا اور بس ٹھیک ہے جانے دو تو فعمو وسمو اندھے اور بہرے ہو گئے حق دیکھنے سے اندھے ہو گئے حق سننے سے اندھے ہو گئے سمت اللہ علیہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا دوبارہ ان کو محلت دی دوبارہ ان کے پاس رسول آئے دوبارہ ہدایت بجوائی سم عمو وسمو پھر انہوں نے انہیں رسولوں کو جڑلایا اور ختل کیا یہ سامن اکرام تاریخ بنی اسرائیل میں دیکھ لیا لیکن یہ ایک وطیرہ بن گیا کانو یقتلون الانبیاء بغیر حق ایک فرون و یقتلون الانبیاء بغیر حق تو سم عمو وسمو پھر جب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا محلت کا محلت دین کو تو یہ پھر اندھے اور بہرے بن گئے کثیر منہ بہت سے ان میں سے یہ نہیں راہ راست پر نہیں آئے وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَنُ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو عمل یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے سامن اکرام ایک بہت بڑی غلطی جو عیسائیوں سے ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے دین میں غلو اختیار کر لیا دین میں حد سے تجاوز کر لیا حد سے بڑھ گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ جو تھے وہ غلطی کا شکار ہوئے اور ایک گروہ جو تھا اس وقت یہود کا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دیا اور ان پر الزام لگایا الزام تراشی کی باوجود باوجود اس کے کہ انہوں نے جھٹلا نہ سکنے والے موجزیں ان کے سامنے پیش کی لیکن اس کے باوجود سامن اکرم بات اصل میں بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ ایک انسان جب نفس پرستی میں مبتلا ہو جائے خواہشات نفس کا بندہ بن جائے دنیا کا بندہ بن جائے اور دنیاوی مفادات اس کو عزیز ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے اس کے احکامات سے اور مقصد زندگی سے تو پھر یہ ہے کہ یہ یعنی عین ممکن ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سریح احکامات کو جھٹلا دے اس کے سچے پیغمبروں کی تقزیب کرے تو عیسائی جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو گروہ جو تھے وہ غلطی کا شکار ہوئے عیسائی اور یہودی یہودیوں نے ان کی رسالت سے انکار کر دیا ان کی والدہ پہ الزامات لگائے ان پر الزامات لگائے بارال بزع میں خود ان کو فانسی کے تختے تک پہنچا کر دم لیا اور کہے فخریہ کہتے تھے ہم نے قتل کیا عیسی ابن مریم عیسی علیہ السلام کے بارے میں ایک گروہ جو تھا ان کی نبوت کے تین سو سال بعد جو ہے وہ غلو کا شکار ہو گیا تین سو سال بعد یعنی تین سو سال تک تو یہ معاملہ صحیح چلتا رہا جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے انکار کیا تھا اور اس کے بعد جو تھا یعنی جو دوسرا گروہ تھا تو وہ مسلمان تھے حضرت عیسی علیہ السلام کے ماننے والے تھے سیدھے سادھے مسلمان تھے تین سو سال بعد ان کی نبوت کے ایک گروہ نے ان کو حد سے بڑھا دیا ان کی جو پوزیشن تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے اس سے بڑھا دیا اور بزار میں خود چند وجوہات کی بنا اور انہوں نے ان کو الوہیت کے درجے پر پہنچا دیا بلکہ عین ان میں سے یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام یہی اللہ ہے یعنی عیسی علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ آ گیا اور مسلوب ہو کے انسان کے گناہوں کا کفارہ بن گیا تو اب جس نے کہا یعیسی اس کا بیڑا پار ہے بارال ان کے اپنے عقائد ہیں لیکن یہ ایک عقیدہ یہ انتہائی گمراہ کن عقیدہ تھا اور انتہائی فہش غلطی پر مشتمل تھا کہ انہوں نے یہ جملہ کہا اللہ تعالیٰ فرمارا لقد یقینا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے المسیح ابن مریم یعنی اللہ تعالیٰ کو مسیح کی شکل میں محدود کر دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ تو محدود تو ہے نہیں وہ تو لا محدود ہیں اس کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تو مخلوق میں نہیں پائی جاتی ہاں صفات کا عقص پائی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں اور مخلوق اور اللہ ان دونوں کا تتابق تو ہوئی نہیں سکتا سامن اکرام اللہ تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ اس کی طرح کوئی چیز بھی نہیں ہمارے عقائد آپ دیکھ لیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہماری عقل و گمان و فکر تمام حدود سے بالاتر ہے وہ ہماری عقل و فکر سوچ سمجھ میں آئی نہیں سکتا پھر اس کی قدرتیں اس کی صفات اس کی ذاتی ہیں اگر کسی کو یعنی کسی کے پاس وہ صفات ہیں مثال کی طور پہ ان صفات کا اگر پرتو ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرنا ہے مثال کی طور پہ اللہ تعالیٰ علیم ہے جاننے والا ہے تو ایک انسان کو بھی ہم عالم کہتے ہیں لیکن یہ سارا علم تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے ذاتی علم تو نہیں ہے کسی کا اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا بھی وجود ہے ہمارا بھی وجود ہے مخلوقات بھی وجود رکھتی ہیں لیکن یہ ہمارا وجود تو اس کا محتاج ہے وہ تو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تو اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے وہ اپنی قدرت میں کا محتاج نہیں ہے وہ ذاتی ہیں وہ قدیم ہیں اور انسان تو حادث ہے ختم ہونے والا ہے نہیں تھا ہو گیا ساری چیزیں اللہ کے سوا حادث ہیں ختم ہو جانے والی چیز ہے تو سامین اکرام یہ پیغمبر پیغمبر ٹھیک ہے ایک مبارک ہستی ہوتی ہے لیکن اس کا وجود من جانب اللہ ہوتا ہے اللہ کا اس کی ساری جو مثال کے طور پر ان کی صفات ہیں پیغمبر کے پاس جو بھی صفات ہیں اس کا علم ہے اور اس کی جو بھی صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے بہت مناظرے ہوتے ہیں اور وہ بحثیں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے علم غیب ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے حضور صلی اللہ علم کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے علم غیب نہیں لیکن وہ تو محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ قدیم تو نہیں ان کا علم قدیم نہیں وہ تو مخلوق ہیں قل اِنَّمَا اَنَا بَشَرُم تو اللہ کی مثل جو ہے یہ سامن اگرام بلکل آپ کے ذہن میں بلکل واضح ہونا چاہیے اللہ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے ہاں اس کے برابر پھر اس کی مخلوقات میں درجات ہو سکتے ہیں یعنی کون اللہ کے کتنا نزدیک ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تو انسان کو اللہ کی اللہ کا درجہ دینا جیسے وہ کہتے تھے اللہ تعالی تو مسیح ہے یہ بہت بڑی فاش غلطی تھی آج بھی اگر کوئی اس پر قائم اللہ تعالی تو کسی چیز کا محتاج نہیں ابھی آگے مضمون آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بشرتے وہ پیدا ہوئے اللہ تعالی تو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ایک ماں کے بیٹ سے پیدا ہوئے اللہ تعالی اس سے ماورہ ہے اور سامن اکرام پھر یعنی وہ کھاتے پیتے تھے اللہ تعالی کھاتا پیتا نہیں تو ہر چیز میں مطلب ان پہ یہودیوں نے اپنے یعنی ان کی تکالیف کا شکار ہوئے اللہ تعالی تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے تو یہ چیز جو ہے یہ عقیدہ بلکل واسع ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علوہیت اس میں ہمارا بھی عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ درست ہے تو لقد کفر اللذین قالوا ان اللہ هو المسیح بن مریم یقینا کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالی تو یہ مسیح مسیح کے معنی مبارک یہ مسیح مریم کا بیٹا یہی اللہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وقال المسیح یا بنی اسرائیل عبداللہ ربی وربکو حالانکہ اس کے برکس یعنی ان کے عقیدے کے برکس مسیح کا اپنا قول کیا تھا اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی اختیار کر لو جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ان کی دعوت تو اللہ تعالی کی بندگی کی طرف تھی انہوں نے تو کبھی بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں عیسی علیہ سلام سے اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا پالا سبحانکہ ما قلت لہ الا ما امرت نہیں تو عیسی علیہ سلام کہیں گے نہیں اے اللہ تعالی میں نے تو ان کو صرف یہ کہا تھا اور عمر کیا تھا کیا کہا تھا عبداللہ ربی ورب عیسی علیہ سلام کے تو یہ الفاظ تھے تو اے عیسائیو اے گمراہ ہونے والے عیسائیو تم کیسے کہتے ہو اور تمہیں یہ نہیں معلوم جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کوئی بھی ہو یہاں تو بندے کو انہوں نے علوہیت کی صفت دے کے لوگوں کو کہا کہ عیسی علیہ سلام کا درجہ تو خدا کا ہے اور یہ حقیقت جو ہے یہ تو دین کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے تمام پیغمبر آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مطالق وضاحت کی ہے کہ اے لوگو تمہارا معبود تو ایک معبود ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں الہ واحد ہے انہو من یشرک باللہ ہے عیسی علیہ السلام کی الفاظ ہیں انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر کسی نے کسی کو بھی شریک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ تو اللہ تعالیٰ حرام کر دے گا اس پہ جنت ومعواہ النار اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگی وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ انصار اور جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ تو ظالم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا نہ یہاں نہ وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو اے عیسائیو تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جو حقیقت کے خلاف ہے جو تم کو دوزخ کے اندر لے جائے گی جو تمہ مشرک بنا دے گی تم ایسا دعویٰ کیوں کرتے ہو تول کے کیوں نہیں بولتے حقیقت کا اظہار کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو دوزخ کے گھڑے میں کیوں ڈالنے کے لئے تیار ہوگئے اللہ تعالیٰ تو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا اللہ تعالیٰ اس پر جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگی اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یعنی ہم تو مسلمان ہو کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں ابھی اس بحث میں میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن عیسائی کہتے تھے ان کا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہمیں چھڑا لیں گے اور عقیدوں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تو اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہوتا تو غلط عقائد سے سامن اکرام باز آ جانا چاہیے ہر عقیدے کو سوچ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے اور غور و فکر کے بعد ایک بات کہنی چاہیے انہوں نے بنا غور و فکر کے عیسائیوں نے بنا غور و فکر کے کو الہیت کے مرتبی پر فائز کر دیا جو کہ انتہائی غلط بات ہے آگے بھی مضمون شروع ہے لیکن آج کا وقت سامن اکرام ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے درس میں